پردیش کے مخمندری یوگی عدیتنات نے سردار نگر وکاس کھنڈ کے انترگت گرام کرمہا میں شہید بندو سنگھ ڈگری کالیج کے بھون ایوم امر شہید بابو بندو سنگھ کی پرتیمہ کا لوکر پڑھ کیا تتھا ان کی پرتیمہ پر مالار پڑھ کیا اس اوثر پر اپنے سمودن میں مخمندری یوگی عدیتنات نے کہا کہ انگریزوں کے لیے بابو بندو سنگھ دہشت کے پرے آئے تھے ورش اٹھارہ سو سنتاون کے سمر میں گورکپور کا نیتروت کرتے ہوئے بندو سنگھ نے انگریزوں کے سامنے جو چنوٹی پیدا کی اس سے انگریز ادھیکاریوں کے پسی نے چھوٹ گئے پرثم سندرتہ سنگرام میں بربر انگریز حکومت کے خلاف مدیوہ اتر بھارت میں بڑھ کے سشکت جن ویدروہی سمر کے نائک انگریزی حکومت کو ہلا دینے کے لیے بابو بندو سنگھ کے سنگرش کے انوٹھی شہلی کے قارن وہ فیرنگیوں میں دہشت اور بھائی کا پریائے بن گئے تھے مخمنتری نے کہا کہ بابو بندو سنگھ نے گولامی کو کبھی سویکار نہیں کیا دیش کی سوادینطہ کے لیے اپنے پرانوں کی بازی لگانے کے لیے اتات ماؤں نے سورسے نوچھاور کر ویدیشی شاسکوں کا مقابلہ کیا تتا ہستے ہستے فانسی پر چڑ گئے اور ویر گتی کو پرابت کیا لیکن گولامی سویکار نہیں کیا مخمنتری نے ایسے ویر سپود کی پرتیمہ کا اناورال ایوام ان کے نام سے سنچالیت ہونے والے مہا ویدیالے کے سنستاپک کو بدھائی ایوام شب کامنائے دی سی ایم یوگی نے کہا کہ ایسے مہا پرشوں کو شچھا سنستاؤں میں سنچالیت پارکروں کا حصہ بنایا جائے تاکہ ان کے آدرشوں سے پریانام مل سکے اس موقع پر کرشی ملتی سور پرتاپ شاہی مہا پاور سیتا رام جائے سوال راج مہلا آیو اپادیج انجو چودری زلہ دیج جناردن تیواری ویدیالے پربندک اجائے سنگھ ٹپو سن رچکا شانتی دیوی نیلام سنگھ پور ویدائق برزیش سنگھ زلہ دیکاری کی ویجنز پانڈین ایوام آنیا جن پرتینیدھی گنما ناغریک تتھا پرشاسنک ادھیکاری موجود رہے سن رچکا شانتی دیوی سن رچکا شانتی دیوی انجو چودری جی کو بھی اتری بھیڑ کر سمبان کریں منتری بھات پا شری کامیش سنگھ جی کو بھی آپ اتری بھیڑ کر سمبان کریں ماترم مندے ماترم مندے پروس پلواما میں جمعو کسمیر کے اندر ہمارے ایک تالیس جوانوں پر جس پرکار سے آتم کی حملہ ہوا جس پرکار کا بربرا کائرانہ حملہ ہوا تھا اس دیس کی دیس بھکتی بینا کسی بہد بھاو کے اتر ہویا دکسن پورا ہویا پسیم پورا دیس آتنگ بات کے خلاف اور آتنگ بات کو پرسرے دینے والا چتوں کو سبق دینے کے لئے سڑکوں پر اتر کر کے لگاتار دیس کی رسوسی پردھان منتری اور دیس کے پردھان منتری جی کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ ہے دیس بھکتی جہاں پر ہم کسی بھی رازمتی بھید بھاو سے اوپر اٹھ کر کے کارے کر سکے چانتی مہت مذہب چھتر یا کسی بھی انیون سنکیڑتاؤں سے اوپر اٹھ کر کے ایک ہی ہمارا بھاو ہے وہاں ماتری خومی کے لئے تیرا بھاو عمر رحمہ ہم دن چار رہے نہ رہیں اور اس بھاو کو لے کر کے جو بھاو پیدا کرنے کا کار ہے ورطمان میں آج دیس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے یہ عدود مثال ہے دیس کے لئے اور جس دیس کے اندر جس دیس کے ناغریکوں کے اندر اس پرکار کا ورہو ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کا بالباکہ نہیں کر سکتی ہے کوئی طاقت اس کا بالباکہ نہیں کر سکتی ہے آتنگباد کے خلاف ورطمان کی اس لڑائی میں اس دیس کے پرتیک ناغریک کو اپنا یوگدان دینا ہوگا اور نشطی بھارت آتنگباد سے مخت ہوگا ہر پرکار کے اوگواباد اور عراجکتہ سے مخت ہوگا بھارت کی آنتریک اور بائی اور دونوں سیمائیں اتیان تو سدرڈ بنی ہیں اور بھی سدرڈ بنانے کے لئے جو کارے ورطمان میں چلنا ہے ان کارکرموں کے ساتھ اس دیس کی بھاونائیں بھی جڑنی چاہیے اور بگا چار دنوں کے اندر جو بھاو دیکھنے کو ملا ہے ود ود ہے اب ان اندر یہ ہے ہمیں اپنے ان پرتیک سہین پر دور اوگین بھوٹی کرنی چاہیے اس انبھوٹی کو بیکت کرنے کے لئے ہی آج یہاں پر عمر سہید بندو سنگھ جی کی سمیرتی میں جو یہ مہاویدیا لے اور ان کی مورتی کا آج یہاں پر پناورن ہوا ہے اتیان تو ہی اس سمیہ انگریجوں کی کروڑتا اور برورتا کے بارے میں جانا ہے اور دوسری اور دیش کی سوادھینتا کے لئے اپنے پرانوں کی باجی لگانے والے ان ہوتاسماؤں کے بارے میں ہم لوگوں نے دیش کے اندر انیک اس تھانوں میں اس پرکار کی سمارک دیکھے ہیں اور ہم سب کو گوراو کے انبھوٹی ہونی چاہیے کہ گوراک پر میں سہید بندو سنگھ جی نے وہی گوراو حاصل کیا تھا جنہوں نے دیش کی سوادھینتا کے لئے اپنا سروس و نچھاور کرتے ہوئے بھی ان بیدیسی آکرانتاؤں کے سامنے او نہ بیدیسی سانسکوں کے سامنے نہ کوئی سمجھوتا کیا نہ وہ جھگے نہ ڈگے اور نہ ٹوٹے ہنستے ہنستے فانسی کا پھندہ چومتے ہوئے انہوں نے بیرگتی کو پرابت کیا لیکن کبھی بھی دیش کی سوادھینتا کے سامنے کوئی سمجھوتا کیا مجھے یاد ہے بھی پسلے دنوں میں گوراک پر جیل میں پنڈیت رامپرساد بسمیل کے سمارک اور سینک سممان کاریکٹروں میں بستیت ہوا تھا میں ان کی ایک پٹی دیکھ رہا تھا انہوں نے اپنی آتم کفا میں ایک بات لکھی ہے پنڈیت رامپرساد بسمیل کو اس بارے میں جانکاری تھی کہ انہیں فانسی ہو نہیں کاکوری کانڈ سے جڑے ہوئے ہونے کے نہ تھے انگریج جتنی یادمہ دے سکتے تھے اس یادمہ کے بعد میں جب یہ ٹوٹے نہیں تو انہیں فانسی کی سدا سنائی گئی تو فانسی کے پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا تمہاری انتی مچھا کیا ہے تو پنڈیت رامپرساد بسمیل میں ایک ہی بات کہی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس بھارت ورس میں سو بار میرا جنم ہو کاران سدا ہی مرتو کا دیسو بکارک کرم ہو کہانے انہوں نے ایک ہی بات کہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ سویدہ دے دو مجھے پھلانی چیز دے دو ملیک انہ چیزیں دو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ میں کیونکہ اس سور سے ایک پرارتنا کروں گا کہ اس ہندوستان میں میرا سو بار جنم ہو لیکن جتی بار میں میرا جنم ہو اس جنم کا کاران دیس کا اوقار ہونا چاہیے ماتری بھومی کے پرتی سمارپن کا وہاں ہونا چاہیے اس دیس کی سیوہ کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ہر بار جنم لے کر کے بیرگتی کو پرابتو ہوں یا بھاو پیدا کرنے والا اس دیس کے کرانتیکاریوں کی اس مہان پرمپرا کو ہم سب کو کوٹ کوٹی نمن کرنا چاہیے اس مرتیوں کو کوٹ کوٹی نمن کرتا ہوں دیس کی سوادھنطہ کے لئے ان کے دورا دے گئے یوگدان کے لئے اس پورے چھیتر کو پورے جنپت کو پورے پردیس اور پورے دیس کو ایسے مہان کرانتیکاریوں کی پرتیس سدیو نصمستق ہو کر کہ انہیں اپنی بنمر صدان جلی رپیٹ کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایسے مہا پرسوں کو ہم لوگوں نے پاٹھے کرم کا حصہ بھی بنایا ہے الگ لگ چھتروں میں ہم لوگوں نے مادمی پورو مادمی کیا انہیں سکولوں میں بھی پاٹھے کرم میں ایسے مہا پرسوں کو ہم لوگوں نے اسطان دیا ہے لوگ جان سکیں ان مہا پورسوں کے بارے میں اور ان مہا پورسوں کے آدرسوں سے پیڑا لے کر کے پھر اپنے بھاوی جیون کے نرمان میں ان آدرسوں سے پریڑی دو کر کے میں آگے بڑھ سکیں اور اسی پارتھ کو لے کر کے ہماری سرکار پردیس کے اندر اس پرکار کا کارکرم آگے بڑھا رہی ہے میں بسوائے سبیکٹ کروں گا کہ سہید بندو سنگھ کی سویرتی میں بنایا ڈگری کالیج نہ کیوال یہاں پار اپنے سیکسک واطا برن کے لئے پہ تو راست بھکت کی بھاونا کو جاگرد کرنے کے لئے بھی ایک مہتوکوڑ کے اندر کے روپ میں یہاں پار یہاں کے لوگوں کے لئے کادرس کے اندر کے روپ میں ستاپید ہوگا میں ایک بار پونا مہا پردیس کے لئے پرمن سمیتی کے سبی پرداری کاریوں کو اس مہا پیدیالے کے لوکار پر سہید بندو سنگھ کی پردیس